پہلے آفت پھر راحت جی ہاں کانگریز کی یوراج راہل گاندھی کے ساتھ ان دنوں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے دراصل راہل گاندھی کو گجرات کی سورتکورٹ کی طرف سے پہلے تو آفت دی گئی لیکن جب انہوں نے اپنی سزا کو چنوٹی دیتے ہوئے اپیل دائر کر دی تو انہیں فوراں راحت بھی دے دی گئی آپ کو بتا دے کہ راہل گاندھی کو 2019 کے مانحانی معاملے میں سورتکورٹ کی طرف سے زمانت مل گئی ہے انہیں فیلحال 13 اپریل تک کے لئے زمانت ملی ہے ساتھی راہل کو جو دو سال کی سزا سنائی گئی تھی اسی سزا کے خلاف یاچکہ پر 3 مائی کو اگلی سنوائی ہوگی آپ کو بتا دی کہ اس معاملے میں سزا سنائے جانے کے 11 دن بعد انہوں نے سیشنز کورٹ میں یاچکہ داخل کی تھی ان کے سورت روانہ ہونے سے پہلے کانگریز نیتا اور ان کی بہن پرینکہ گاندھی ان سے ملنے پہنچی وہ راہل کے ساتھ سورت کے سیشنز کورٹ بھی پہنچی ہوئی تھی اسے پہلے سونیا گاندھی نے بھی راہل زمولاکات کی ان کے ساتھ کئی دگج کانگریزی نیتا بھی موجود رہے بہرحال راہل گاندھی کو ملی زمانت پر ستہ رہوڑ بی جے پی کے طرف سے تنزناتمک پرتکریہ سامنے آئی ہے بتایا گیا ہے کہ راہل گاندھی کورٹ میں چنوٹی دینے نہیں بلکہ مافی مانگنے گئے ہوئے تھے اس مافی کا اثر یہ ہوا کہ کورٹ ان پر ذرا نرم پڑ گیا دراصل ایسا اس لئے کہا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی نے اپنے ایک بیان میں صاف کیا تھا کہ وہ مافی نہیں مانگیں گے اپنی اس بات کو کہنے میں انہوں نے ویڑ ساورکر کا ذکر کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی ساورکر نہیں ہوں جو مافی مانگ لو خیر اب یہ مافی تھی یا چنوٹی یہ یا تو راہل گاندھی یا کورٹ ہی بہتر جان سکتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اب اگلے دس دنوں تک دونوں دلوں کی طرف سے آروپ پرتی آروپ کا دور لگاتار جاری رہنے والا ہے ڈیسک ریپورٹ نیوز ٹائم میڈیا